پاکستان سٹاک مارکیٹ کے لیے برا دن سعودی عرب کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں کمی نے عالمی معیشت کو ہیلا کر رکھ دیا عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں تیس فیصد سے زیادی گرابر برینٹ فروڈ آئل کی قیمت میں اکتیس اشاریہ پانچ فیصد کمی قیمت اکتیس اشاریہ صفر دو ڈالر فی بیرل تک گر گئی ویس ٹیکسس کی قیمت ستائیس اشاریہ چار فیصد گر کر تیس ڈالر فی بیرل پر آ گئی انیس سو اکانوے کی خلیجی جنگ کے بعد پہلی مرتبہ تیل کی قیمتوں میں اتنی بڑی کمی ہوئی ریوڑیاں اپنوں میں ہی بانٹی جائیں گی ارکان پارلیمنٹ کی تنخواہ و مرات نے مزید ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش علی محمد خان کے پیش کردہ بل کے تحت ہر رکن سال میں پچیس ائر ٹکٹ استعمال کرنے کا اہل ترمیم کے بعد پچیس ٹکٹ رکن خود یا فیملی استعمال کر سکے گی اگر کوئی ٹکٹس استعمال نہیں ہوں گے تو اس کی رکم بھی لی جا سکے گی ایوان نے قانونی معاونت و انصاف آثارٹی بل کی منصوری دیتی قومی اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کا آٹا اور چینی بہران پر بحث کرانے کا مطالبہ خاجہ آصف نے کہا بہران پر اداروں کی بچائے پارلیمانی کمیٹی بنائی جائے شاہ محمود بولے افسر شاہی کے ریپورٹ پر یقین نہیں ہے مزیر آزم کی بنائی کمیٹی کے ریپورٹ ایک ہفتے تک آ جائے گی پھر دیکھ لیں گے احسن اقبال بولے وزراء کوحسار مارکٹ میں بیٹھتے ہیں مزیر آزم پر بیان کا مطلب ہے کابینہ خیر فعال ہے شریم مزاری نے کہا وزیر آزم نے لفظ کابینہ استعمال نہیں کیا لندن کے علاقے ساؤت ہل میں پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ کی جانب سے سابق چیئر میں نیر بخاری کے عزاز میں عشائیہ برطانیہ بھر سے ورکرز اور اہددار بڑی تعداد میں شریک دیارے غیر میں پارٹی کو بہتر بنانے کے لیے کارکنوں کی تجاویز پیش سی پیک پاکستان پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا نیر بخاری کا کارکنوں سے خطاب نوٹنگم میں جمہو کشمیر اوورسیز کانسل کے چیئرمن راجہ ایوب خان کا عشائیہ برطانوی رکھنے پارلیمنٹ محمد یاسین کی خصوصی شرکت کہا پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی مشترکہ جد جہد سے کشمیریوں کو آزادی کی منزل ضرور ملے گی نئی دلی میں مسلمانوں پر ظلم و ستم پر بھارت کی جتنی بھی مضمت کی جائے کم ہے لندن سکول آف مارشل آرٹس کے زیر احتمام سالانہ تقریب تقسیم انعامات پاکستانی نیاد سابق بریٹس چیمپین کینس کیسر خان نے بچوں میں سیڈیفکیٹس تقسیم کیے سعودی انسٹرکٹر کا سیف ڈیفنس پر بچوں کو خصوصی لیکچر برطانیہ میں دیدہ زیب پاکستانی ملبوسات کی دھوم برمنگم میں پاکستانی فیشن کی نمائش امدہ کشیدہ کاری اور دلکش رنگوں سے سجے ملبوسات شرکہ کی توجہ کا مرکز شو میں بلاغرز، سوشل میڈیا، ایکٹیویسٹ اور دیگر شخصیات شریک برطانیہ میں پاکستانی موسیقاروں گلوکاروں کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا کوئی نصرت فتح علی خان، راحت فتح علی خان کا گرویدہ تو کوئی آتف اسلم کا پرستار لندن میں شہریوں کا اپنے پسندیدہ فنکاروں سے اظہار محبت برمنگم اور گلاسگو میں ومن ڈے کے حوالے سے تقریبات سماجی تنظیم دین المسلمین کی تقریب میں میڈ لینڈز بھر سے خواتین شریک آٹھ مارچ عورت کی شان و عظمت کے اعتراف کا دن ہے اسے متنازع بنانے سے گریش کیا جائے مقررین کا خطاب سعودی دار الحکومت ریاض میں مجلس پاکستان کے زیر احتمان تقریب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم اور طویل ترین کرفیو کی مزمت اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائے شرکہ کا مطالبہ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے باعث تعلیمی ادارے غیر موئینا مدت کے لیے بند سعودی عرب میں رہنے والے پر نو ممالک کے سفر پر پابندی سعودی فرماروانے عالمی ادارہ سہت کے لیے ایک کروڑ ڈالر امداد کا اعلان کر دیا شندہ مامو قریب نہیں بہت ہی قریب روشن چاند کا نظارہ دل فرے پاکستان سمیت دنیا بھر میں لوگ سوپر مون کا نظارہ کر رہے ہیں واشنگٹن میں نامور ہاکی پلئر شہباز سینئر اور علمپین چیمپئن خالد حمید کے عزاز میں تقریب اوورسیز پاکستانی اور مقامی شخصیات شریک لیجنڈ کھلاریوں کو لائف ٹائم ایچیومنٹ ایوارڈ سے نواز آ گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرائم ٹائم بولٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اکرا بخاری نازنگ ٹرونہ وائرس جہاں انسانوں کے لیے بڑا خطرہ بن کر سامنے آیا ہے وہیں عالمی معیشت کو بھی لے ڈوبا ہے پاکستان سمیت دنیا بھر کی سٹاک ایکسچینجز مو کے بلان گری ہیں مانگ میں کمی کے باعث عالمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں تاریخی کمی ریکارڈ کی گئے معاشی واہرین تیل کی قیمتوں میں کمی کو پاکستانی معیشت کے لیے تازہ ہوا کا جھونکہ قرار دے رہے ہیں اسی صورتحال سے پاکستان کیسے اور کیا فائدہ اٹھا سکتا ہے بتائیں گے اسی بولٹن میں مگر پہلے ذکر وزیراعظم عمران خان کا جنہوں نے کام سے ایک آر وعدہ کر لیا عمران خان نے گیس اور بجلی کے قیمتیں نہ بڑھانے کا اعلان کر دیا ہے آٹا اور چینی وہران پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ رپورٹ آنے پر ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے آئندہ بجلی کی قیمتیں بڑھیں گی نہ گیس کی وزیراعظم عمران خان نے کام سے ایک آر وعدہ کر لیا محمد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ان کی پوری کوشش ہے کہ آئندہ قیمتیں نہ بڑھیں بلکہ ان میں کم ہی آئے عمران خان نے کہا بجلی اور گیس مہنگی ہونے کی وجہ پچھلی حکومتوں کے غلط معاہدے ہیں جنہیں ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے آٹا اور چینی بہران پر بات کرتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ ریپورٹ آنے پر ذمہ داروں کو نہیں چھوڑیں گے امران خان کا کہنا تھا مشکل وقت گزر گیا اب اچھا وقت آنے والا ہے عوام کو ریلیف ملے گا ناظرین اگر وزیراعظم چاہیں تو عوام کو بڑا ریلیف اگلے ماہ ہی دے سکتے ہیں معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ آنمی مارکٹ میں تیل کی قیمتوں میں واضح کمی کے بعد حکومت چاہے تو پیٹرل پچیس روپے تک سستہ کر سکتی ہے عوام نے بھی وزیراعظم امران خان سے پیٹرالی مسنوات کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے تیل کی پیدوار اور قیمتوں میں سعودیہ روس کھنچتانی سے پاکستان کی لوٹری لگ گئی معاشی ماہرین کے مطابق پاکستان میں تیرہ سے چودہ ارب ڈالرز کا تیل اور ایل این جی درامت کیا جاتا ہے عالمی سطح پر تیل کی قیمتوں میں تیس سے چالیس فیشت کمی سے ملک کو صرف تیل کی مصنوعات درامت کرنے پر چار سے پانچ ارب ڈالرز کی بچت ہوگی ماہرین معاشیات کہتے ہیں پاکستان میں پیٹرال اگلے ماہ پچیس روپے اور ڈیزل بائس روپے تک سستہ ہو سکتا ہے یہ کم اپریل کو پیٹرال کی ممکنہ قیمت ایک کمی آسکتی ہے گیس کی قیمتیں جو ہم قطر سے گیس خرید رہے ہیں اس میں کمی آسکتی ہے ہماری بیجلی بنانے کی جو پاست ہے اس میں کمی آسکتی ہے تو بے تہاشا فائدے و پائدے ہو سکتے ہیں نقصہ ایسے ہے کہ خدا بھی پیٹی آئی کی کچھ مدد کرنا چاہتا ہے آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیٹی آئی خود اپنی مدد کرنا چاہتی ہے عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کی بازگشت قومی اسمبلی میں سنائی دی نون لیگ کی خورم دستگیر نے انتوں میں کمی کا مطالبہ کیا تو عمر ایوب نے کہا عوام کو مناسب ریلیف دیا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو 62 روپے کے اوپر پیٹرول پروائیڈ کیا تھا آج تیل کی قیمت 30 ڈالر تک گری ہے آفٹرنو نے پھر بڑھی ہے غالباً اس وقت 36 ڈالر کے اوپر ہے تو کیا وزیر موضوع بتائیں گے کہ اگر تیل کی قیمت 40 ڈالر پر سٹیبل آئیف ہوتی ہے تو پھر 40 ڈالر تیل کے اوپر پاکستان کے عوام کو 62 روپے پہ تیل نہیں ملنا چاہیے جس طرح مسلم لیگ نون کی حکومت جناب سپیکر بڑا اچھا سوال ہے اس پہ یہ میں بات کروں گا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت کے آخری عدوار میں ان کے جو نئے فائنس منسٹر آئے انہوں نے جس وقت ڈی ویلیویشن کا عمل شروع کیا تو وہ کیوں کیا ان کو معلوم تھا کہ جو پہلی پالسی تھی ایک ڈالر کی ویلیو کو مصنوعی طور پر ایک لیول پر رکھنے کے لیے اس کے اوپر ملک کے 24 ارب ڈالر جو ہیں وہ خرچ ہوئے تھے مصنوعی طور پر اور وہ پاکستان کو اس کا خمیازہ بھوکت نہ پڑھا ہے دنیا میں تیل کی قیمتیں گرنے پر عوام نے حکومت سے مناسب ریلیف پر آم کرنے کا مطالبہ کیا ہے خدارہ کچھ خیال کریں ہمیں آئل پر تھوڑی سی سبسیڈی دے دیں ہمیں راشن پر تھوڑی سبسیڈی دے دیں عالمی مارکیٹ میں جو کمی ہوئی ہے اس تناسب سے اگر عوام کو ریلیف دیا جائے تو مناسب ہے عالمی منڈی میں پیٹرول کے کم ہوئے تو یہاں بھی کنیجہ تاکہ لوگوں کو زیادہ زیادہ فیسلٹیٹ ہوں اور جو مہنگائی ہے وہ بہت کم ہو سکے حکومت کو چاہیے کہ عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کریں وزیراعظم عمران خان عوام کو ریلیف دینے کے وعدے تو کر رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں تیل قیمت میں عوام پر بوجھ کتنا کم ہوتا ہے سعودی عرب کی جانب سے تیل کی قیمتوں میں کمی نے آرمی مرشد کو ہلا کر دیا ہے آرمی مارکٹ میں تیل کی قیمتیں تیس فیصد اگر گئیں سعودی عرب جاپان چین ہانگ کانگ بھارت اور یورپین سٹاک مارکٹس میں شدید مندی کا رجحان دکھا گیا کرونا وائرس نے انسانی علمیے کے بعد اب عالمی معاشی بہران بھی پیدا کر دیا تیل کی قیمتوں میں کمی نے عالمی معاشی نظام میں زلزلہ پیدا کر دیا عالمی مارکٹ میں برنٹ کروڈ آئل کی قیمت اکتیس اشاریہ پانچ فیصد کمی کے ساتھ اکتیس اشاریہ دو ڈالر فی بیرل تک گر گئی امریکی ویسٹ ایکسس کی قیمت میں ستائیس اشاریہ چار فیصد کمی ہوئی جس کے بعد اس کی قیمت تیس ڈالر فی بیرل تک چلی گئی انیس سو اکانوے کی خلیجی جنگ کے بعد یہ پہلا موقع ہے جب تیل کی قیمتوں میں اتنی بڑی کمی ہوئی سعودی عرب نے گزرشتہ ہفتے اوپک ممالک اور روس سے کرونا وائرس کے پیش نظر تیل کی مارکٹ میں استحقام لانے کے لیے پیداوار میں کمی کی درخواست کی تھی لیکن موسکو حکومت نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا جس کے جواب میں سعودی عرب نے قیمتیں کم کرنے کا فیصلہ کیا سعودی عرب کے اقدام کا اثر نہ صرف اس کی اپنی معیشت پر پڑا بلکہ دنیا بھر کی سٹاک ایکسچینجز بھی کریش کر گئی دنیا کی سب سے بڑی آئل ریفائنری آرامکو کے شیرز نو فیصد تک گر گئے ریاض سٹاک ایکسچینج میں آٹھ فیصد تک گراوٹ دیکھی گئی جاپان سٹاک ایکسچینج کان کی دو سو پچھس انڈیکس چھ اشاریہ ایک فیصد تک گر گیا چین کے شنگھائی کامپوزٹ میں دو فیصد جبکہ ہانگ کانگ کی ہاسنگ سینگ انڈیکس میں تین اشاریہ سات فیصد گراوٹ دیکھی گئی بھارتی سٹاک ایکسچینج میں بھی پندرہ سو پوائنٹس کی کمی ریکارڈ کی گئی تیل کی قیمتوں میں کمی نے یورپین سٹاک مارکٹس پر بھی منفی اثرات مراتب کیے کاروبار کے آغاز میں لندن سٹاک ایکسچینج میں سات فیصد تک کمی واقعہ ہوئی جبکہ جرمنی اور فرانس کی سٹاک مارکٹس میں چھ فیصد کمی ریکارڈ کی گئی بولیٹن میں یہا وقت آپ دیکھتے رہیے نائنٹ ٹو نیوز یوکے لندن کے علاقے ساؤت ہل میں پاکستان بیپلز پارٹی برطانیہ کا سابق چیرمن سینٹ مرکزی سیکرٹری جنرل سید نیر بخاری کے عزاز میں عشائیہ تقریب کا احتمام جس میں برطانیہ بھر سے ورکرز اور اہدداران کی بھرپور شرکت مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف یوکے غلام حسین آوان کی رپورٹ میں پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور سابق چیرمن سینٹ سید نیر حسین بخاری ان دنوں برطانیہ کے دورے پر ہیں جس کے دوران وہ مختلف شہروں میں جا کر پیپلز پارٹی کے کارکنوں سے ملاقباتیں کر رہے ہیں لندن کے علاقہ ساؤت ہال میں پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے صدر سلیم چودری کی جانب سے سابق چیرمن سینٹ کے عزاز میں پرتکلوفی شائیہ صدر پی پی یورپ عبرار میر اور دیگر احدے داروں نے خطاب کیا اور پارٹی کو مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی اپنی تجاویز پیش کی مکرر نین نے کہا کہ ملک بڑھتی ہوئی مہنگائی اور ابتر معاشی صورتحال عوام کو سڑکوں پر نکلنے پر مجبور کر دیں گے حکومت کرپسن کرپسن کی رٹ لگا رہی ہے لیکن کرپ پرندے حکومت کے اندر موجود ہیں چیرمن بلاول بھٹو زرداری نے آئی ایم ایف کے ساتھ حالیہ نئے کرزے کی قسط پر سخت شرائط مسترد کر دیں کہ اس سے مہنگائی کا نیا توفان آئے گا سابق چیرمن سینٹر پیپلز پارٹی کے سیکریٹری جنرل نیر بخاری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک پاکستان پیپلز پارٹی کا منصوبہ تھا چیرمن کو اس وقت کے صدر مملکت نے یکے بعد دیگرے چین کے چوبیس دورے کر کے اس میگا پروجیکٹ کا آغاز کیا تھا پاکستان کی جمہوریت کے لیے جو کام آسفلی زرداری نہیں کیا کسی اور لیڈر نے نہیں کیا آپ دیکھیں کہ پاکستان میں کبھی بھی کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ اپنا ٹنیور نہیں پورا کر سکی یہ کریڈٹ آسفلی زرداری ساکھ کو جاتا ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سید نیت بخاری نے کہا نیب کے اسی سے نوے فیصد مقدمات بے بنیاد ہیں اسی وجہ سے عدالتوں سے زمانت مل جاتی ہے نیب بے بنیاد مقدمات بنا رہا ہے بلا جواز مقدمیں بنا رہا ہے اور نیب کے بنائے ہوئے مقدموں کی جب سکروٹری زالتیں گرتی ہیں تو پھر وہ ان کی مقدموں کو سامنے آپ دیکھ لیں کہ ہر دوسرے مقدمے میں بلکہ اٹی سے نائٹی پرسنٹ بلکہ نائٹی پرسنٹ مقدمات انہوں نے بیر دے دی بیر تب ملتی ہے کہ جب بادی و نظر میں مقدمے میں جان نہیں ہوتی تو ایک الزام تو نیب لگاتی ہے اور ملزم تو انکار کرتا ہے لیکن ایک کا الزام لگانا اور ملزم کا انکار کرنا اس کی سکروٹری کون کرتا ہے سکروٹری عدالتیں کرتی ہیں اور عدالتوں نے جو پچھلے عرصے میں جوڈیشل سکروٹری کیا ہے اس میں نیب کے مقدمات کو انہوں نے کہا کہ یہ بادی و نظر میں نہیں بنتے نیر بخاری کا مزید کہنا تھا جس پر ہم انڈین حکومت کی پرزور مضمت کرتے ہیں پی پی برطانیہ کے صدر موسن باری نے کہا کہ ہم مصبت دنقید کا خیر مقدم کرتے ہیں پہلے کی طرح اب بھی تمام پارٹی ورکروں کو ساتھ لے کر چلیں گے آج بھی ہم نے سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرن کی پارٹی ہے اور اس لیے یہ نارہ بھی رہا ہے کہ چاروں صوبوں کے زنیر بے نظیر بے نظیر اس لیے کہا جاتے تھے کہ چاروں صوبوں کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود ہے اور اس کی بنیاد پر انہوں نے لوگوں کو موٹیویٹ کیا اور پاکستان کے اندر جہاں قدر جو ترقی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دوار میں آئی ہیں پیپلز پارٹی کے سیکیٹری جنرل ازہر بڑالوی نے کہا کہ حکومت عوامی توقعات پر پورا اترنے میں بری طرح ناکام ہے پاکستان کے اندر جو مہنگائی جو قیسانوں کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ بڑلی گیس آتا مشکل مہنگا اور چوری ہو رہا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی زمانہ دیر تھی دوزار آٹھ میں جب آتا ہے آٹے کی قلعہ تھی تو پیپلز پارٹی کی کموتہ ہی اور اس وقت پھر اس گنم اس طرح ہوئی کہ ان کو برامت بھی کیا گیا باہر بھی بیجی گئی آخر میں پیپلز پارٹی گریٹر لندن کے صدر چودری سلیم نے شرکا کاش شکریہ ادا کیا پیپلز پارٹی دوبارہ پنجاب میں پاکستان میں فاعل ہو رہی ہے اور اس کی وجہ ہے کہ جو کرن گرمنٹ ہے وہ فیل ہو چکی ہے اور لوگوں کو اب دوبارہ پیپلز پارٹی کی یاد آ رہی ہے کہ یہ واقعی پارٹی سب شادیوں سے بہتر تھی اور انشاءاللہ دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے لئے بہت خوش آئند ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو نوجوان چیئرمن وہ پاکستان کی ایک زبردست امید بن کے ہو رہے ہیں اور اس وقت پورے پاکستان میں خاص طور پر پنجاب میں جس طرح وہ بٹو شہید کی آواز کو دوبارہ اجاگر کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی دوبارہ سے پاکستان کی چاروں صوبوں کی مضبوط زنجیر بنے گی پاکستان کے عوام کے پاس اب کوئی چائز بھی نہیں ہے وہ لوگ جنہوں نے باقی حکومتیں جو لائیں تھی لوگوں کو حکومت میں جو اکسسائز کیا وہ بھی پھیل ہو گئے تقریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے برطانیہ بھر سے کارکنان اور اہدے داران بھی شریک ہوئے نوٹنگم میں جمہو کشمیر اوورسیز کانسل کے چیرمن راجہ آیوب خان کی طرف سے رکنے پارلیمنٹ محمد یاسین کے حساس میں اشہائیہ دیا گیا مزید تفصیلات شہزاد ارمان کی اس ریپورٹ میں برطانیہ کے شہر نوٹنگم میں جمہو کشمیر اوورسیز کانسل کے چیرمن راجہ آیوب خان کی طرف سے پارلیمنٹ محمد یاسین کے احزاز میں اشہائیہ کا احتمام کیا گیا جس میں اس پروگرام میں سیاسی اور سماجی لوگوں کی کثیر تعداد نہیں شرکت کی پارلیمنٹیرین محمد یاسین نے نوٹنگم کے لوگوں کا شکریہ دا کرتے ہوئے کہا کہ اگر اسی طرح پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی مل کر کشمیر کی آزادی اور حق خودرادیت کے لیے کوشش کریں تو ہم ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے نائنٹی ٹو نیوز سے بات کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ ہمارے لیے یہ بہت احزاز کی بات ہے کہ محمد یاسین نے مقبوز کشمیر اور انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ناروہ سلوک کے متعلق بات کی اور بھارتی حکومت کی پرزور مضمت کرتے ہوئے اس خطے کے امن کے لیے خطرہ قرار دیا جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم اور جبر رہا مودی کی حکومت کے اندر ایک تمام میشوں کو ہائے لائے کیا جائیں باکہ جو ساکر پسلے چھے مہینوں سے کشمیر کے اندر ہمارے کشمیری بین بائیت ہے وہ اپن پریزن کے اندر ہے تاکہ ان کے آواز میں دنیا کے سامنے قمت کیا جائے جمہو کشمیر اور وزیز کانسل کی طرف سے آج محمد یاسین صاحب جو کہ ممبر اپارلیمنٹ ہے بیٹ فورڈ کے سابقہ لارڈ میر راجہ غزنفر خالق یونس چھتری راجہ اجائب خان، اشواق راجہ اور چودری محمد حبیب سمیت دیگر افراد نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ برطانیہ کے ہر شہر میں کشمیریوں اور پاکستانیوں کی نمائندگی کرنے والی شخصیات موجود ہیں شہزاد ارمان نوٹنگم لندن سکول آف مارشل آرٹ کے زیر احتمام سالانہ تقریب کا احتمام ایسٹ لندن میں کیا گیا جس میں پاکستانی نیاد سابق بریٹس چیمپئن مارشل آرٹ کیسر خان نے بچوں میں سیٹیفکیٹ تقسیم کیا سعودی عرب سے آئے ہوئے انسٹرکٹر نے تقریب میں خصوصی طور پر شرکت کی اور بچوں کو لیکچر بھی دیا لندن سکول آف مارشل آرٹ کے زیر احتمام سالانہ تقریب کا احتمام کیا گیا ایسٹ لندن میں ہونے والی تقریب میں مختلف کمیونٹیز کے بچوں نے بھر پور شرکت کی لندن سکول آف مارشل آرٹ کے انچارج پاکستانی نیاد سابق مارشل آرٹ چیمپئن کیسر خان نے بچوں میں انعامات تقسیم کیے سعودی عرب سے آئے ہوئے نازے نے بچوں کو مارشل آرٹ کے مطلق خصوصی لیکچر دیا قیسر خان نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہاں مختلف کمیونٹیز کے بچوں کو تربیت دی جاتی ہے منشیات اور دیگر بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو کھیلوں کی طرف راغب کیا جائے نائف کرائم ہیں ڈرگز وارہ کے کرائم ہیں ان کو ایسی چیزوں سے دور لکھا رہے ہیں اور ان کو ایک ہیلڈی ایکٹیویڈی میں انگیج کیا جائے اور فیوچر میں ہمارا خیال ہے کہ اس کلب میں سے ہماری جو ورلڈ چیمپنشپس آ رہے ہیں اس کے اندر لے کے جائے جائے سٹوڈنٹس کو لیکن مینلی ہمارا فوکس پہ ہے کہ یوت کو ہیلتھ اور فٹنس کی طرف زیادہ سے زیادہ راغب کیا جا سکے یہ جو کاروان جس کا آغاز قیسر خان نے پیچھلے تیس سال سے کیا ہے یہ اپنی مثال آپ ہے مختلف کمیونٹیز کا ہم نے دکھایا کہ یہاں پہ بچے جو ہیں اور یہ بہت ضروری ہے جب ہم انٹرفیت حابنی کی بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے مذہب کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس طرح کی ایکٹیویڈیز جو ہیں وہ ایک دوسرے کمیونٹیز کو قریب لانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں بچوں کی زندگی میں ایک مقصد آ جاتا ہے جو مطلب ہے کہ ایک تارگر بن جاتا ہے اس پیل پہ جانا ہے اس پیل پہ جانا ہے اس لئے وہ سکول میں بہتر ہو جاتا ہے دوسرے کے ساتھ سا ہمارے میں تاک دوسرے کے ساتھ سیتے ہو جاتا ہے میرے کیوں گے یہاں میں باپر حالیٰ دونکاری انجاز پڑیش مددید کرتے ہیں اور وہاں مجھے پڑیش کردی یہاں رہا ہے جب بہت طرح شروع سے اطلاق التونک میں جائے اسے سب سے کنم آپ کو مجھے اور جب کنم آپ کو دیکھنے لگے تاکونزو and we do lots of good things in taekwondo we learn a lot I think martial arts is very good because on the streets if you get in a street fight it's really good to defend yourself and as knife crime and drugs they're getting popular nowadays and most people are dying to knife crime what I think about taekwondo is it's really good because if like with all these crimes it's good to defend yourself سعودی عرب سے آئے ہوئے انسٹیکٹر نازیہ نے بچوں کو سیلف ڈیفنس اور مارشل آرٹ کے حوالے سے نہ صرف انہیں بریف کیا بلکہ عملی طور پر انہیں کچھ ٹپس بھی سکھائیں اس موقع پر شروع کا مزید کہنا تھا کہ بچوں کو سیلف ڈیفنس اور خود اعتمادی دلانے کے لیے مارشل آرٹ کی تربیہ دینا انتہائی ضروری ہے سلیم سابری 92 نیوز لندن برطانیہ میں پاکستانی ملبوسات کی نمائش کا احتمام کیا گیا امدہ کشیدہ کاری اور دلکش رنگوں کے امتزاج کو کمیونٹی نے خوبصراہا اور ڈیزائنرز کو داد بھی دی پاکستانی ثقافت کے فروغ میں اوورسیز پاکستانی ہمیشہ سرگرم رہتے ہیں پاکستانی ڈیزائنرز کے تیار کردہ قومی ملبوسات کے دلکش رنگوں اور دیدہ زیب ڈیزائنوں کو برطانیہ کی منیوں میں رسائی کو ممکرم بنانے کے لیے پاکستانی نجات برطانوی شہری بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں برمنگر میں بھی قومی اور ثقافتی ملبوسات کی نمائش کی گئی جس میں برطانیہ کے مختلف شہروں سے بلاغرز، سوشل میڈیا ایکٹویسٹ اور دیگر اہم شخصیات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پر رسلکہ کا کہنا تھا کہ یہ ایک خوشائند بات ہے کہ تقریب میں نمائش کے لیے پیش کیے گئے ملبوسات جہاں پاکستانی کمیونٹی کی خریداری کے لیے آسانی پیدا کریں گے وہیں دیگر ممالک کے عوام کو بھی پاکستانی فیشن سے اگاہی ملے گی ایدھر اتنے مختلف پاکستانی کپڑیں ہیں اور یہ خاص برائیڈل بوٹیک ہے آدمیوں کے لیے اور ان کپڑوں میں مجھے اتنی اپنا پاکستان یاد آگیا ہے کیونکہ ان کپڑوں کو دیکھ کے مجھے وہ کلچر یاد آرہا ہے اور ایسی ایدھر کوئی جگہ نہیں ہے جیدھر اس ترہ کے د porteamine ہے یہ نئسہiyim ہے کہ ہر چیز آپ کو مل رہی ہے ہر چیز آپ کو مل رہی ہے نمائش کے آخر میں ڈیزائنر عاطف اقبال نے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے قومی ثقافت کے اس طرح فروغ کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مستقبل میں بھی ایسی نمائش کا احتمام کرنے کا اظہار کیا بریتانیہ کے اندر ہم پاکستانی ثقافت اور پاکستان کی کلچر کو پروموٹ کر رہے ہیں اور یہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویرنیس کریٹ کریں اور صرف اور صرف پاکستانی ہماری پوری ایشین کمیونیٹی کے لیے ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ٹریڈیشنل کلوز کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں بات قومی ملووسات کی ہو یا دیگر مصنوعات کی اگر اوورسیز پاکستانی اسی طرح کردار ادا کرتے رہیں تو بہت جلد دنیا بھار میں پاکستانی مصنوعات کی جلک نظر آئے گی پاکستانی اور ایشیائی معسیقی کی برطانیہ میں زبردست پذیرائی ہو رہی ہے گوروں اور دیگر قومیت کے لوگ بھی قوالیوں پر جھومنے لگے ہیں ہر طرف نصرت فتی علی خان، راحت فتی علی خان، دلیر مہدی اور آتف اسلم کی آواز کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے مقام گلوکار، کرن روی، روشن آرہ، منی اور دیگر نے 92 نیوز سے بات چیت کی ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایشی خانتے ہیں اور انڈینیوں کا مکمل ہے وہ ایک دوری ویڈیوڈ پاکستانی معلوم ہے اور تم ایک مرکتی ہے اور ملکند ہے اور جمعا جب آپ ایکسران وچی طرح آنگا ہے پاکستانی موسکہ میں دنیا میں جب ہ میں آگیا ہے اسی طرح کے منضے میں موزواج ونڈیوی دنیا میں یہ واقعا ہے ان کا اتطاق ہے بڑھ رہی ہے اس کی وجہ سے میوزک جو ہے وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا چکا ہے پاکستانی میوزک جو ہے بہت مقبول ہے آپ دیکھ لیں ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں نسرت پتی علی صاحب نے جو ہے وہ کین کے سامنے پرفارم کیا جو روائل البرٹ ہارٹ اس میں پرفارم کیا اور میں سمجھتی ہوں کہ اتنا لوگ پسند کرتے ہیں گورے بھی it doesn't matter کوئی بھی کمیونٹی ہے وہ سارا میوزک پاکستانی میوزک اور اس میں جو اتنے بری بری فنکار ہیں ان کے نام کوئی نہیں جانتے آپ دیکھا جائے تو نصر فتی علی صاحب کے نام تو سارے جہاں میں ہیں تو اسی لیے بھی اور بھی ایک ہیلپ ہو جاتے ہیں اتنے بری بری نام کے قارن بھی ہماری مہدیازان صاحب ان کے نام کے قارن ہماری میوزک جو اور بھی آگے جا رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت آسان ہو گئی ہے برمنگم میں فلاحی تنظیم بینات المسلمین کے زیر احتمام ایک رنگا رنگ تقریب مناقیت کی گئی جس میں مختلف شعبہ حائل زندگی سے تعلق رکھنے والی خواتین نے بھرپور شرکت کی مزید حوال آبد کاسمی کیس ریپورٹ تھا ہے ورلڈ ویمن ڈے کے موقع پر برمنگم میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیم بینات المسلمین کے زیر احتمام ایک رنگا رنگ تقریب مناقیت کی گئی جس میں تقریب سے بینات المسلمین کی چیئر پرسن سمیرہ فرہ انیلہ اسد شہناز صدیق آمنہ سلطانی فہمیدہ احمد اور دیگر خواتین نے خطاب کیا جن کا کہنا تھا کہ خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے دنیا بھر میں اقدامات کیے جا رہے ہیں خواتین کو اپنے حوصلے بلند اور مضبوط کر کے آگے بڑھنا ہے اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے قرآن پاک پر عمل کر کے اسلامی معاشرے کو پروان چڑھانا ہے پروفیشنلز اور گھریلو خواتین نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آٹھ مارچ دراصل عورت کی شان و عظمت کے اعتراف کا دن ہے اسے متنازے بنانے سے گریس کیا جانا چاہیے دن اسلام میں خواتین کو جو حقوق اور مقام حاصل ہے وہ کسی بھی دوسرے مذہب و سماج میں نہیں ہے で mining's day to all ladies present in here and all over the world despite we wear different clothes and speak different language I think we wouldn't all want the same peace respect and happiness for all our families so I wish all ladies all about celebrating everybody's success and helping the ones who need us the most to be honest being the business woman of the year is not enough you got to get back to the community you got to help the community help the women that need you the most انٹرنیشنل وومنز ڈے خواتین جب مناتی ہیں تو وہ ان خواتین کو ٹیبیوٹ کے لیے ہوتا ہے جن کو زمانہ عزت کی نظر سے ویسے نہیں دیکھتا لیکن ان کا یہ دن منا کر ہم ان کو اس زمانے کا حصہ بھی بناتے ہیں اور ان کو وہ رسپیکٹ بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے ان کو دی ہے میسیج میں یہی دینا چاہتی ہوں کہ آج سب لوگ وومنز انٹرنیشنل ڈے منا رہے ہیں اور ایدر حال میں آکے میں نے دیکھا بہت ہی انچی انچی ہستی بیٹھی ہوئی ہے اور بڑا اچھا لگتا ہے as you know international women's day is an event that is dedicated to women all across the world and throughout history we are celebrating this event today on the 8th of march celebrating international women's day is we need to try to action and try to continue to break down the gender to break down the stigma around gender inequality that our beloved prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam gave us women's right and we would not be here today if it wasn't for them and i would just want to say our religion promotes peace meaning islam means peace and i would just want to say congratulations to all those women out there who are actually becoming powerful and getting leading our name into history we are here to encourage women in any aspect of life or wherever they are to come forward and be to be inspired by women like us and to fulfill to your highest level as possible my inspiration my words that i want to get out there today is women need to be positive about their life our beloved prophet muhammad sallallahu alayhi wasalam and his family especially his wife and children his daughter promoted equal rights as well and they promoted women should be able to to do what they like in their life as well تقریب میں انگلیش خاتون اور ڈیگر نے لائیو پرفارمنس کے ذریعے شرکا کو خوب محضوز کیا شرکا نے ان پاکستانی خواتین کو بھی خوب سراہا جنہوں نے انتہائی محدود وسائل میں رہتے ہوئے ہر شعبے میں اپنی صلاحیتوں کا لوحہ منوایا ان کا کہنا تھا کہ خواتین کو تعلیم کے زیور سے آراستہ ہونا چاہیے پڑی لکھی خواتین ہی بہترین قوم اور معاشرہ تشکیل دے سکتی ہیں سکارٹلین کے شہر گلاسکو میں مقیم پاکستانی خاتین نے عارت کے عالمی دن کے ماں کے پر نائیٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دین اسلام عارتوں کو برابری کا حق دیتا ہے اور آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے ان کا ہمارے نمائندے خالد وارسی سے بات کرتے ہوئے مزید یا کہنا تھا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو آج کل ہماری کنٹری میں سپیشلی پاکستان میں جو عورتیں باہر نکڑ کر جل سے جلوس کر رہی ہیں کیا زادی مانگ رہی ہیں ہمیں اس چیز کی کوئی سمجھ نہیں کیونکہ رب کائنات نے جو عورت کو مقام دیا اس کو جٹلانا اور اس پہ اپنے اپنے قانون لاغو کرنا بہت غلط بات ہے پوری دنیا سے دنیا کی عورتوں سے یہ التسماء ہے کہ اپنے آپ محنت کر کے اس دنیا میں اپنا نام پیدا کریں عزت محبت اور ایمان سے اپنا نام روشن کریں اپنے ملک کا اور اپنے وطن کا اور اپنے عورت ہونے کا جو آزادی آج یہ لوگ مانگ رہے ہیں یا یہ خواتین جو سڑکوں پر نکلی ہی ہیں مانگ رہی ہیں یہ تو آج سے چودہ ہزار سال پہلے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں عورتوں کو حقوق دے دیئے تھے ہمارے دین میں عورتوں کا بلند مقام ہے اور عورتیں فردے میں ہی اچھی رکھتی ہیں دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی رجب کے بابرکت مہینے قیامت کے ساتھ ہی جشنے مولود کعبہ اور کنڈوں کی نیاز کی تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے باہرے قانوندان فضی شاہ کے گھر ایک تقریب کا احتوامی اس لندن میں کیا گیا دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں بھی رجب المرجب کے مہینے کے شروع ہوتے ہی جشنے مولود کعبہ کی حوالے سے تقریبات کا سلسلہ شروع ہو گیا اسی سلسلے میں پاکستانی کمیونٹی کے ماہرے قانون فضی شاہ کے گھر تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں صدر پاکستان پیپلز پارٹی برطانیہ محسن باری سمیت کمیونٹی کی دیگر شخصیات نے بھرپور شرکت کی اس موقع پار مکررین نے کہا کہ حضرت علی کرمالہ وجل کریم علم و شجاعت کے پیکر تھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم و فراست کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے ہر جمعیرات کو برطانیہ میں جو یوکے کے حوالے سے یہاں پر جو لوگ رہتے ہیں یہاں پر ختم دیا جاتا ہے اور یہاں پر ہم اپنی ثقافت کو اور اپنے کلچر کی یہاں پر ہم بات کرتے ہیں اور اس حوالے سے آپ نے بے شمار فنکشن یہاں پر کی ہیں علی پر کسی کا اجارہ نہیں ہے کون کہتا ہے کہ علی ہمارا نہیں ہے میں اہل سنت کی طرف سے کہہ رہا ہوں تو یہ وہ جگہ ہے جہاں آ کے دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کا بھی علی ہے ہمارا بھی علی ہے خاص طور پر یہ رجب المرجب کے حوالے سے اس جشن کا انتظام کیا گیا یہ مولا علی مشکل کشاگ کی آمد کے دن دن ہے اور مومنین کے چیرے خوشیوں سے سمائے ہوئے ہیں ہمارے دل اس وقت سوائے علی علی کے اور کچھ نہیں کہہ رہا دلی طور پر جو اپنے خوشیوں لے کے ایسا اظہار کرتے ہیں آپس میں آ کے مل کے تو ماشاء اللہ ادھر بہت زین جوائے کیا جدھر بھی دیکھو علی علی ہے گلی گلی دیکھو علی علی ہے جس نے مشکل کچھ آگا دامر تھام لیا وہ کام لیا اس کا ہر مشکل حل ہو جاتی ہے محفل میں مشہور مسیقہ سغیر علی خان نے اپنے خوبصور انداز میں عرفانہ کلام بھی پیش کیا کام مقصوص ہوتے ہیں کچھ ولی کے لیے جیسے چمن کا محول ہے کلی کے لیے یہاں پہ کوئی نبی بھی نہیں ہوا پیدا یہ گھر بنایا ہے میں نے فقط علی کے لیے سعادی عرب میں مجلس پاکستان کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کے خلاف تقریب منقد کی گئی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر خالد محمود نے خصوصی خیطاب کیا امیر علی ریپورٹ کریں گے سعودی دارن حکومت ریاض میں مجلس پاکستان کی جانب سے منقدہ تقریب میں مختلف سیاسی جماعتوں کے عراقین شریک ہوئے امیر جماعت اسلامی ازاد کشمیر ڈاکٹر خالد محمود کا اس موقع پر کہنا تھا کہ پاکستانیوں اور کشمیریوں نے جس طرح پانچ اگست کے بھارتی سامراجی فیصلے کے خلاف دنیا بھار میں احتجاج کیا ہے اس کی بدولت یورپی یونین امریکی کانسل اور اقوام متحدہ میں کشمیر ایشو پر بات چیت ہو رہی ہے شروکہ کا کہنا تھا کہ عالمی برادری کو یاد رکھنا چاہیے کہ دنیا کا امن سری نگر کے امن سے وابستہ ہے اس لیے اقوام متحدہ کو اپنی پاس شدہ قراردادوں کے مطابق کشمیر ایشو کو حل کروانا چاہیے تاکہ دنیا کی دو ایٹمی طاقتوں کو جنگ سے روکا جا سکے اور کشمیری اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر سکیں کشمیریوں کے بات سب دینے کو کیا رہ گیا جانے جا رہی ہے عزت جا رہی ہے جوان شہید ہو رہے ہیں بیٹیوں اٹھائی جا رہی ہیں لیکن ہم آخر کم تک یادان میں رہے رہیں گے یہ دو سو سال کے ماری تاریخ ہے اپنے اسلاف کی جاگیر نہیں دے سکتا میں کبھی ہند کو کشمیر نہیں دے سکتا میری تقدیر ہے کشمیر کی وادی وامک غیر کے ہاتھ میں تقدیر نہیں دے سکتا تقریب سے مجلس پاکستان کے صدر ران عبد الرعوف حافظ عبدالوحید اور دیگر شخصیات نے بھی کشمیر کے حوالے سے ظاہر خیال کیا عمیر علی 92 نیوز ریاض سعادی عرب میں جمہ و کشمیر لیبریشن فرنٹ کی جانب سے شہدائے جمہ و کشمیر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں کشمیریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور کشمیر کی آزادی تک جد و جہد جاری رکھنے کے عظم کا اظہار کیا اور شہدہ کو خراج قیدت بھی پیش کیا مقررین نے کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں لوگوں کو طاقت کے بلبوتے پر قید تو کر سکتا ہے مگر کشمیری قوم اپنا حق خودرادیت لے کر رہے گی اور آزاد کشمیر ہو کر رہے گا جمہ و کشمیر لیبریشن سعودی عرب کے صدر صدردار پر ویس کا کہنا تھا کہ مقبول برچ شہید نے آزادی کی جو عظیم جدوجہد شروع کی تھی اسے ہم نے جاری رکھنا ہے اور دیار غیر میں رہ کر آزادی کشمیر کی جدوجہد جاری رکھیں گے اور دنیا پر کشمیر میں ہونے والے ظلم و ستم کو آشکار کرتے رہیں گے تقریب سے عبد المجید برد عظمت کشمیری شمس کشمیری سردار اتیق تاریخ ایوب اور دیگر نے بھی خطاب کیا اس نیوز بلیٹ ہن سے فی الوقت اتنا ہے آپ دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے